بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 لیڈر اس اہمی سرگوشی ابری میں ہی زولی تم دورو نیرام پسو جاؤ میں جاگ رہا ہوں بل جرایا تو پاپا سمجھنیاں جاگ رہے ہیں ہماری نے مضبوث رہجے میں کہتے ہو اپنے بڑے پل کا ثبوت دیا مانی ماما کا باری لی زونی آگر کس سے کچھی ہو مانی بیچار کس سے دیکھنے لگا آپ اسے کیا کہ چھپ کرائے زونی چھپ ہو جاؤ ماما کو فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس کے اس آئی جئے پر زونی کے آنسوں بھی پل بھر کو تھم گئے اس سے نمبر ڈائی کے اور سیو چادر کے اندر کھینچ لیا ہیلو کون جسے طرف سے مردان آواز اوبری چاچو ماما کیا کہاں ہیں وہ اپنی ماما کیلئے زیادہ پریشان اداس لگا تھا جس طرف ارخوں مسکر آ دیا بے مروبت باپ کے بے مروبت دیچی ہونا اس لیے اپنے کام سے کام کرتے ہیں منار جلدی آؤ بچوں کا کون ہے آرکم نے کہہ کر آواز دی مانی کاموشی سے سنتا رہا اوہ سناؤ زونی کیسے گئے چیک ہے چاچو نانو بیمار نے مانی کو خیال آیا ہاں بھوڑی سی لگوں خراب ہیں یہ رو تمہاری اوما آگئے ہیں آرکم کے بعد منار کی بیتاب آواز دی ہیلو میری جان کیسے ہو میں چیک ہو ماما مگر زونی رر رہی ہے اور رو بھی رہی ہے مانی نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا منار پریشان ہوگی یہ تم پپا سے کہتے ہیں وہ تمہارے پاس ہی سو جائے وہ نہیں سوتے کل کہا تھا انہوں نے ڈانٹ یہ کہتے ہیں بڑے ہو گئے ہو بچے مت بنو منار کو خراب کی تطرف کا اچھی طرح سے اندازہ اور تجربہ تھا اس پر خاموش ہو گئی اچھا زونی کہا ہے اس کا رہجہ کافی متفکر تھا یہ میرے پاس ہے اس کے ریسیور زونی کو تھما دیا منار ممہ پاپا ہم کو ڈاڑتے ہیں اور اسے بنو آج تھا بیٹ چھنی بناتے کھانا بیٹا برا تھا میری آج کونی بھی نہیں بنائی وہ روکر باب کی کارکردگی سنا رہی تھی ایسا نہیں کہتے میری جان کو بیزی ہو گئے اور کھانے کو برا مت پرو پیچھا اللہ تعالی نراض ہو جائے یہ فورل ماکی مانگو منار نے پیار سے سردنش کی سوری اللہ تعالی اسے فوری عمد کیا تھا ہاں آپ جانبی کی ضرورت نہیں تم لوگ لے جو میں کھانے سناتی میں سپیٹر کا بچہ نام کرلو انہیں بہت خوشی بھی ایک کام کیا تھا آپ نے پاپا کو تانی نہیں کرنا جیسا وہ پہنگی ویسا کرنا سکول روز جانا پونی نہیں بن سکتی تو تم گھر کچھل لگا لیا کرو وہ ان کو سمجھا رہی تھی ماما آپ کی پاپا سے لڑائی ہوئی ہے مانی کو کلی زونی نے بتایا تھا کہ پاپا ماما کو رانٹ رہی دے کہ نہیں بیٹا اچھا یہ تو کہانی کون سے سنو گے وہ اسے خود کہتے کہتے خود کو روپ گئے اور پھر کہانی سنانا گئی وہ نین کی غادروں میں اتر گئے ہیلو زونی ہیلو مامی منال کی آواز سپیکر سے اُبر رہی تھی وہ دونوں سو چکے ہیں باری کمبیروں بہت ہر آواز پر منال کی طرف سناتا چھایا اور پھر پون بند ہو گیا پر آدمی لفت دین شریع سوئے ہوئے بچوں پر نگاہ دوڑائی وہ کہیں خون کرنا چاہتا تھا لیکن دوسری طرف آرکہ ہرمانی کی آواز سنائی دی تو روپ گیا بعد میں منال کی آواز آئی کہ بچوں کے لئے ہوتی بہت بے تابق تک ملد رہی دی اور اسے کہانی سنانا شروع کی تو پھر پچے کے بیٹروں میں چلا آیا وہ خون تک چادر کے اندر رہ کے سپیکر آمد یہ باتیں کرتے کرتے سو چکے تھے وہ اس کے خون ساتھ اٹھا کر سائی خیبل پر رکھا اور لائٹ آمد کے کے باہر نکل آیا تھا ان کی ملکہ دین دیرے میں اس کے اندروں میں تہتے سگرٹ نے دھوان پھڑا رکھا تھا اور بھی اندھیرہ بوجل اور ملکچہ کر دیا تھا لمحہ بلمحہ کش لیتے ہوئے اس کا دماؤ سوچوں سے اور اپنے کہنے لوگوں کے در سے بھاری ہونے لگا سگرٹ سرک سلک کر چلے دیو کی طرح راکھ ہو رہا تھا اپنے رویے سے اپنے لفظوں 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 سے دین کے پردے پر منار کی آواز اس کا لہجہ تڑپ تڑپ کر لہر آ رہا تھا اس سے گہری ساہر سارش کرتے ہوئے اپنے ساہر دونہ ہاتھوں میں گرا لیا اپنے ذات کی کمزورتی پر ندامت و پشتاوا ہو رہا تھا اپنا کہاں ڈس رہا تھا منار کو موچھا کر دیوزے تمہارے لیے سفر سے پھٹی ہاری منار نے دیکھا پھرش ہونا چاہتا تھا مگر سبا اس وقت فراز نے اس کے سر پر اپنے باہ آواز بھولنگ کہتے ہو اس نے نین میں ہڑ گڑا دیا کیا وہ وکل آئی ہوئی ہوئی ہو ہم سی صورت دیے پھراز کی شکل دیکھتے ہوئی جناب جلد سے پھرش ہو جاؤ خوش ہو بھی سونو منار کی گھبرائی کہہ پھر نوٹ کر رہا تھا مجھے نہیں سنی منار کی گھبرائی کہ دھر سے دوبارہ گلی وہ چادر اوپر کھینچ لی منار کی گھبرائی نہیں سناؤں گا لاس چانس ہے اس نے چادر اس کی چہرے سے اٹھایا اچھا سناؤں کیا ہے وہ بھرائے دیکھیں وہ دیو چادر کو پھر روڑ لیا مرو تم وہ کمرے سے نکل دیا منار کو چند سیکن بعد اس کی خفتی کا حساس ہوا تو اس بیٹھے واشنگ کا رکھ دیا امی پر آس گایا امی کو باتوں میں مہد پایا اپنے کمرے نہیں ہے کیوں وہ کام ہے انہوں نے واپس ملتی منار سے پیچھا کچھ نہیں اس کے سر لپی میں ہلا ہے اس کی بیٹھوں کی طرف بڑھی مسٹر فراز سے ملوکات ہو سکتی ہے اس سے فراز کا کمرے فراز سے کمرے کا دواتر ذرا سا دکھے کر اندر جھاگتے ہوئے کچھا نہیں لہجہ خبگی سے اچھا راز سے ملوکات ہو سکتی ہے وہ ابھی بھی چوپٹ پر کھڑی اجازت کی منتظر تھی جی بالکل ہو سکتی ہے یہ تشریف رکھیے وہ بیٹھ سے پہ آرڑا ترچہ دیکھا ہوا تھا اجازت دیتے ہوئے اٹھ بیٹھ آمان مسکرہ ہوتھی وہ اندر آتے ہوئے فلور کشن پہ بیٹھنے کا ارادہ رکھی تھی مگر وہ فوراں بیٹھ سے اتر گیا نہیں نہیں میڈم آپ یہاں اوپر بیچیں ہی نیچے تو ہماری جگہ ہے آپ کے حسین قطموں میں وہ خود فلور کشن پہ ٹک گیا اور منال بیٹھ پہ بیٹھ دی فراز اس کے خیلی باغے ہوئے دو زانوں بیٹھتے ہوئے بہت نور کے ساتھ منال کے سامنے اپنی حدیل ہی پھیلائی منال ہے بہت سٹائل سے اپنا نال رکھا اس کے ہاتھ میں تھما گیا ملکہ آئی علیہ آپ دیس میں اٹھ برام کو اپنے لئے ایک تنیس وسائد آگئی لیا ہے اور کل وہ اس پنیس کے خوش قسمت آدم اپنے نام کے ایک خدیر سینلوچی تہناکر سے ہمیں شانوشہ کے لئے اپنے لئے پابند کر رہا ہے اور انتریب اسے آپ کی سرطنطی تنیس کے طاو پہ یہاں لے آئے اور خوش قبری سناتے ہیں اس نے لے جان ہوتی نال کی حالت نور کی نور چین آتی بس اپنی دن میں مگر رہا نجیب بخاری نصیب بخاری ماں باپ کے دو ہی بیجے تو کوئی بہن نہ کی اور نہ ہی گریو کوئی اور رشتہ دار دو رومایوں میں حد سے زیادہ پیار محبت کا رشتہ استوار تھا یہی محبت ان کے اولادوں میں منتقل ہو چکی تھی نجیب بخاری کی تین بچے تھیں فرال زوبیا اور ارکم زوبیا کی دو ماں پہلے اپنے خالدان سے شادی ہو چکی تو اپنے خاون کے ساتھ امریکہ میں کبھی بھی چوچے بڑھوں کی فضا قائم نہیں ہوئی تھی اس میں زیادہ عمل اندر کا فیراز تھا جو ہما ورکس پرش موڈ میں رہتا زوبیا کی موجودگی میلی وہ سر منال کو ہی تن کرتے تھے کیونکہ منال زرہ حسے کی تیزتی زرہ زرہ سی بات پر چٹ جاتی لڑ پڑتی تھی اور وہ اس کی لڑائی اس کے حسے سے لڑس لیتے تھے اور زوبیا فیر حسے دن کے بعد وہ انکینوں کا واحد نشانہ بجئی تھی وطن گا کر چھٹی ملتے اسلام بار اپنے ماموں اور کزنز کے پاس چلی گئی دو دن تو خرال در مرمین مقاعدہ کانو کانو کانات لگاتے ہوئے طوبہ کی کہ وہ منال کو اب ہاتھی کھون کر اسے اپنے سونے گھر کا حال جو سنایا اپنی ریل موجودی میں ان کی بیتابی جات کر بہت اترائی اب انہیں آنے والی اب نہیں آنے والی اپنے کے بعد یہ ایڈمیشن بھی یہاں ہی لنگی خبردار ہم تمہاری کھپڑی توڑ دیں گے اگر ایسا سوچا بھی فراز اور امیر بیعک وقت ور رائے اور آخر کار خود اسے اسلام بات لینے پہنچ گیا مجبورا منال کو اس کے ساتھ آنا پڑا امی ابو کمام وغیرہ کی بات پیغام سنا کر وہ گیارہ بجے اٹھی تو نیند اور تھکت سے برا حال تا فراز دل پہ پتہ رکھ کہ اپنی گوڈ نیوز اگلے روز پہ ملتوی کر دی اور خموش سے اپنے کمرے میں چلا گیا مگر اس وقت دس بجے جب منال سوتی ہوئی ملی تو اس کا سبر جواب دے گیا اور وہ اس کے سر پہ آ کر چیخ اٹھا اور اس کی گوڈ نیوز سننے کے بعد منال بخاری جو بچپن سے لے کر اب تک فراز کو اپنا عمر بھر ساتھی سمجھ لی آئی تھی اس کے پیار کو اپنا حق سمجھ تھی جس نے کبھی سوچا ہی سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے لگی دماغ شل ہو گیا لبوں پہ چھپ کے کفل تھے اور دل اختیار سے باہر ہوا جا رہا تھا لمحے سرکتے سرکتے اس گھڑی کو جا پہنچے جب فراز سجی سردی شیزہ کے پہلو میں چاہ بیٹھا منال سے ہمیشہ کلے بہت بدل کر آئی افراز میں سرگوشی کر کے شیزہ کو اطلاع پہنچ آئی وہ مسکرا اٹھی منال ان کے ہنستے مسکراتے چہروں سے نظر ہٹا کر رکھ موڑ گئی دل کا درد کسی پل سانس نالی نے دے رہا تھا جی چاہ رہ تھا اس پورے سجے سورے حال کو آگ لگا دے یا پھر اپنے آپ کو کہیں دف فنا کر ڈالے جو منزل کے تقریب رہ کر بھی اپنی منزل گوا چکی تھی ساحل پہ ہوتے ہوئے بھی تشنا لگ تھی اس سے زیادہ بدنصیب اور کون ہو سکتا تھا بھلا کب اس نے شزا کو انگوٹی پہنائی کب تصویر اور مووی بنائی گئی کب کھانا کھایا اور کب وہ لوگ واپس آئے اس سے کچھ خبر نہ تھی اس کا دماغ لاوہ اور دل ایک آب لہ بن چکا تھا دونوں کسی بھی لمحے پھڑ سکتے تھے پانچ بخار میں مطلع رہنے کے بعد تبیل کچھ سمب لی تو وہ لان میں آ بیٹی بھی نہیں بتایا کہ شزت میں میرے حوالے سے کیسے لگی فراز اچانک اس کے مقابل چیر پہ آکے بیٹھ گئے اور خف کی کہ سوال بھی کیا سچ بتاؤں کیسے لگی منال نے اخبار اٹھاتے ہوئے لاپروائی سے کہا ہاں یار سچی تو پوچھ رہا ہوں وہ جی جان سے متوجہ ہوا انتہائی بری اور اتنی بری کے جی چاہتا اس کا چہرہ نوچ لوں اور فراز کا فلک شگاف کہہ بلند ہوا میں دردی ہوئی اور اسے لفت دے دی مگر فراز کا تمام دھیان شیزہ کے ناز اکسرہ پہ محسون فریش چہرے اور خوبصورت لبو لہجے نے اپنی طرف مبزول کروالیا فراز اکسر و بیشتر منال کو پکین ڈروپ کرنے لگا اور بعد میں یہ ادراک ہوا کہ شیزہ کے والد اسحاق گیلانی نجیب بخاری کے بہترین دوستوں میں سے ہرسہ دراز سودیہ میں مقیم تھے دو سال پہلے پاکستان شیفٹ ہوئے تھے اس لئے اب تفرانے دوستوں سے ابھی تک رابطہ بحال نہیں ہو سکا تھا اب ملے تو اگلی پچھلی قصر پوری کر دی دن رات ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے میں نال کچھ نہ جان سکی اور اسلام بات چلی گئی فراز جو سمجھتا تھا شیزہ کے لئے اسے تقدم ہو کرنا پڑے گئی اب وہ پر امید ہو گیا تھا اور پوراں سے پیشت نے فراز کا رشتہ دے دیا فراز کی مراد تو بن مانگ بر آئی تلوطہ تائی جان کو اتراز ہوا کچھ خیال کریں گھر میں جوان بیٹی ہے وہ نظر نہیں آئی وہ کدھ جائے گی انہیں منال ہمیشہ سے اپنے بہو کے روپ میں نظر آئی تھی فکر نہ کرو اور کم بھی جوان ہی ہے لیکن وہ تو چھوٹا ہے تائی جان نے خفگی سے کہا بس اب چھپ ہو جاؤ ہم زبان دے چکے ہیں اس ہا کو اور ویسے بھی اس کی بیٹی بھی لاکھوں میں ایک تائی جان کو چھپ اور ان کی خوشیوں میں خوش ہونا بڑا نصیب بخاری افت بیگم کو کوئی اعتراض نہ ہوا وہ سمجھتے تھے بیٹی کا جہا مقدر ہوگا وہیں جائے گی لیکن منال بخاری کو شیزہ کا مقدر کانٹ کی طرح چھپ رہا تھا جو سر را اتفاق ہونے ملاقات سے اب جھولی خوشیوں سے بھر چکی شیزہ کیونکہ وہ بردے دھوم دھوم سے سیجریٹ نہیں کرتے تھے البتہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور احتمام کر لیتا تھا کبھی کھانا کھلانے لے جاتا کبھی آئیس کریں کبھی منال کی پسند کا گفت خرید کر کبھی اپنی فیملی کے درمیان کک کٹ کر اس کی بردے منائی جاتی تھی لیکن اس روز پہلی بار فراز مکم مدور پر بردے بھول گیا تھا دوسرے روز اتفاق انزوبیا کا فون آگیا اور اس نے یوں ہی بات پوچھ لیا کہ اپنے منال کو کیا گفت دیا تک فراز کو اتنی بڑی غلطی کر چکے مگر منال تو نہ ملی مگر اس کی ڈائری ضرور مل گی تھی اور اس کی ڈائری کو دلچسپی سے دیکھتے دیکھتے اپنے ذکر پہ وہ تھمس آگیا صفات پلٹ کر دیکھ پھر صفات پلٹ آگیا اور ادراک کا پتھر دماغ میں پڑھا تو فراز اس کی چوٹ سے بری طرح بل بلائیا دل منجمت ہو گیا سوچ پتریل ہی ہو گئی روگو میں باگ تا دور تا خون سن ہونے لگا خود اپنے ہی آنکھوں کے پڑے پر یقین نہیں آ رہا تھا منال کی ڈائری شورو کا روح اختیار کر گئے حقیقتا جو کچھ اس ڈائری میں درست تھا وہ شورو سے کم بھی نہیں تھا فراز اپنے ساکت دل و دماغ کے ساتھ واپس لوٹ آیا شیزہ نے یہ کیفیہ دیکھی کو اسٹرار کر کے وجہ پوچھی مگر وہ کچھ بھی نہ بتا سکتا غیب دماغی سے شیزہ کو دیکھنے لگا اور منحال جو اس ڈائری کو جلانے کے لئے نکال کے رکھے گئی تھی یہ نہ جان سکی کہ یہ ڈائری جلنے سے پہلے کافی کچھ جلا چکی ہے اپنے لفظوں کے شولے اس شخص پہ آشکار کر چکی ہے جسے منال دل سے بھولانے کا ارادہ ہی نہیں عظم بھی کر چکی تھی جو چپر سنجید کی کوئی منال کو گیر ہوئی چپر سنجید گیا فراز کا ہاتھ کر چکی تھے فراز دنس کی ڈائری کے بعد صرف ایک ہی حل جھون گیا گھر والوں نے روکا اعتراض دیا مگر کام کا بہانہ اتنا معقول تھا کہ وہ سختی سے ٹوک بھی نہ سکے اور وہ شیزہ کے ہماری اسلام بات چل گئے کچھ تائی جان اور رمی جان کا بھی یہی خیال تھا کہ شیزہ کے لئے اس ملان کو چند روز اس کے پاس چھہنا چاہیے لیکن اس کا اپنے گھر میں چھہنا فراز کو سخت ناغوار گزرا اور یہ ناغوار دھکی چھپی بھی نہ میں تو کر لوں گی آخر اتنا ہینسم نوجوان ہے کون لڈ کی انکار کر سکتی ہے لیکن آپ کو میرے والدین سے بات کرنی ہوگی آخر پیرنٹسی پروپوزل ہوکی کرتے ہیں انتہائی سجیگی سے کہتے ہوئے منال اپنی حسی کو مشکل زب کی ہوئے تھی شیزہ اور فراز کی شادی کے بعد منال نے خود کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا تھا اور یہ بھی جان گئی تھی کہ جس شیزہ کو برا 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 کہتی ہے جس کا اتنا برا سوچ تب ہی اس کی موجود کی اس کی وردار سے باہر ہو رہی تھی فراز آپ بتائی آپ کو یہ بہو پسند ہے نا شیزہ نے مانی کے سرک چمک دیتے پاؤں سے کھیلتی منال کو دیکھ شرارہ سے کہا اور وہ ان کی گفتگو نظر انداز کیے ٹی وی میں منہمک رہا فراز بتائیے نا پلیز شیزہ نے اسٹار کیا شیزہ بکواس بند کرو ہر وقت کم اسکرہ پن مجھے پسند نہیں وہ ایک دم دھار اٹھا شیزہ کے ساتھ میں نال بھی دنگ رہ گئی تھی چھوٹی سی بات پر تشدید ردی عمل حیرت کا باعث تھا وہ مگر منال مطمئن نہیں ہوئی جب اس کے پوچھ پہ فراز اسے مکمل اجنبیت اور سرن نحری سے دیکھ رہا تھا بولو ناراضی تم نے شیزہ کو کیوں ڈالتا ایسا کیا کہ دیا تھا اس نے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر منال نے پھر پوچھا ایک بات کو منال بخاری اسے تو حیران ہونا ہی تھا کہو رازی اس میں اجازت کیوں لے رہے ہے اسے پھر رازی کہہ کر اسے اپنے سے قریب پہلے والا فرازی بابر کرایا تھا میری پرسکون زندگی کو بے سکون مت کر تم یہ ہوگی تو تمہارے وجود کے سائے میں میں شیزہ سے بھی نفرت گرنے لوں گا مجھے اس سے محبت ہے میں اسے نفرت نہیں کرنا چاہتا تمہارے ہونے سے میں نے ابھی تک اپنے بچے کو غور سے نہیں دیکھا میری زندگی کی آئینے میں سنا رہا تھا رازی یہ تم پلیز منال بخاری میں کوئی بھی سوال جواب لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں بس سمیہ سے چلی جاؤ وہ کہہ کر ٹیرس سے ہٹ کیا تھا لیکن منال کو برف کر گیا اس کے حرکم کو فون کرتے ہو کوئی بھی 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 خیر بات کہتے اس دنیا کے میدان میں کھڑے گئے شمال تماشای بھی نہ جان سکے فراس تو پھر ایک عام سا تماشای تھا جو اس موز اور گھوڑے کو پل بھر کے لیے محبت کی لگام جال کر سمجھ رہا تھا اور وہ اسے نہیں رون دے گا وہ اس کی چاپو سے محفوظ دو بچوں کا ساتھ بھی شیزہ کی کمی کو پورا کر سکتا تھا اور وہ دنیا سے اپنی قسمت سے بد زن تو ہوا ہی ساتھ ہی اپنے ماں باپ سے بھی متنفر ہو گیا جنہوں نے ایک ماہ بعد ہی زبدستی اس کی زندگی ناسونا اور اپنے کسی نہ کر گناہ کی سزا میں چند لمحوں میں دو بچوں کی ماں بنا دی گئی ایک ماں کی زونی اور ایک سال کا معنی اس کی گود میں آگئے مگر پھر بھی فراز کی نظر میں وہ ستیلی ماں تھی اور ستیلی ماں چاہے تن من نچھاور کر دے پھر بھی اسنی ماں کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی کبھی بچے یہ درجہ نہیں دیتے کبھی رشتے دار کبھی دنیا والے اور کبھی شوہر منال کا شوہر بھی اسے اپنے بچوں کی ستیلی ماں کے اتراز میں رکھ توڑ ڈالتا اور اس کے محبت بھرے دن کو پل بھر میں خواہ کر ڈھیر بنا دیتا تھا اس کی معصوم ممتہ مو چھپا کے روتی لیکن کسی کے سامنے اظہار نہ کر پاتی فراز منال کی روح کو اس قدر چھرکے لگائے تھے کہ وہ لبو سے اوف کا لفظ تک نکال بھول گئی بلکہ وہ اپنی ذات کا نام بھی بھول چکی تھی کہ منال بخاری ہوا کرتی تھی اب تو اسے بس یہی یاد تھا کہ وہ سوتیلی ماں ہیں پر آگر رشیزہ کے بچوں کی جس کا کام بس کام کرنا تھا ان کے کپڑے دھونا فیڈر بنانا ان کے لئے راتوں کو جاگنا نہ لانا سکول بھیجنا ہوں وقت چیک کرنا اور پھر اپنے ستیلے بچوں کے باپ کا خیال کرنا بے ادام غلام کی طرح رمان آٹھ سال کا اور زونہ سات سال کی ہو چکی تھی اور منال بخاری کی سزا کی عمر بھی سات سال ہو چکی تھی سات سال میں اس نے اپنے نوحہ کی پورٹلی کو سات ہزار مرتبہ کھول سالوں میں اس کسافت کو بچوں کے کپڑے دھوتے دھوتے بار بار دھویا تھا اس کے بچوں کے گیلے کیے ہوئے بستر پر خود سو کر ان کو سینے سے سلاتے ہوئے ہر غلطی کا مدعویٰ کیا تھا مدعویٰ ہو چکا تھا تب ہی تو بچے اسے اسے محبت کرتے تھے سے ممہ کہتے تھے سکول سے آتے تو دیوانہ بار لپکتے تھے فراز آج تک جنبی تھا وہ اگر کوئی کام بہت لگن سے مہت دل سے کر رہی ہوتی تو بہت مضبوطی سے سی ڈالا اس کے سامنے حرف آہ نکالنا بھی منال بخاری کو گوارا نہیں تھا لیکن جانے کب وہ چھوٹی سی بات سال و بعد سبر کا دامن چھوڑ بیٹھے فراز کی بات پھٹ پڑی تھی کیا کہا میں ستیلی ماں ہوں وہ یک دم بپھر کر اس کی سمت مڑی صبح سے زونی منال کا پلو تھامے بسورتی پھر رہی تھے منال اس کے بسورنے کا کوئی بھی نوٹس یہ بغیر اپنے کام میں لگی رہی تھی لیکن سیوری آترتی منال کو کپڑڑا کا بندل اٹھائی احساس ہی نہ ہوا کہ زونی بھی پیچھ مڑی آگین ہے یہ آسین کا سام تمہاری ماں کو ڈس لیا یہ تمہاری اور مانی کی ماں کی قاتل ہے اس کی بددعا ہو اور آہو نے مار ڈالا تمہاری ماں کو ایسے الفاظ وہ اکثر بیش تر بول کر اس کے جذبات کو ضرب لگاتا تھا لیکن آج زونی کے سامنے یہ گل فشانی منال کو دعا دعا کر گئی وہ شادی کے فوراں بعد ہی جان گئی تھی کہ فراز نے اس کی ڈائری پڑھ لی تھی مگر اسے کوئی ندامت نہ ہو کیونکہ وہ بدل چکی تھی وہ دل کی نگری کوڑے کرکٹ سے پاک کر چکی تھی لیکن فراز اس کے بدلے اسے اس طرح تمام عمر عزیت دے گا منال کو اندازہ نہیں تھا اور آج تو یہ عزیت زیادہ ہی تکلیف لگ رہی تھی نہیں یہ میری منال ممہ ہے زونی باپ کے اس عرصی اپنا چھڑھا رہی تھی منال مر گئی منال مر گئی لیکن فراز کا جملہ برچی کی صورت اس کی ہستے کو لہو لہان کر گیا یہ تمہاری سو تیلی ماں ہے سو تیلی ماں اس سے جنجور پر زونی کو کہا سو تیلی ماں ہے تک ہی تو سبا سے تم کو رولا رہی ہے وہ معصوم بچی کو جانے کیا باور کرانا چاہتا تھا منال تاہیر سیپرڈی تھی میں سو تیلی ماں ہوں میں سے رولا رہی ہوں مجھے کہہ رہے ہو آج نہ جانے کیوں اسے سو تیلی ماں کا لفظ کسی نشتر سے کم نہیں لگا تھا آج اس لفظ کی چوبن سے روح تک بلبل آگئی تھی ہاں تمہیں مانے تمہارے ان بچوں کے لئے اتنے درد کیوں سہیں کیوں ان کو پالتے پالتے آنکھوں میں زخم اور دل میں شغاف ڈال لی کیوں سو تیلے بچوں کی پربش کرتے ہوئے خود کو خاک بنا لیا ہے کیوں ان بچوں کے لئے اپنی عمر تیاغ ڈالی بتاؤ فراز بخاری میں نے ایسا کیوں کیا تم کیا بتاؤ گے میں بتاتی ہوں مجھ سے سنو میں نے تم جیسے انتہائی بے حس اور خود غرص شخص سے محبت کی تھی جس پہ آج مجھے شرمندگی ہوتی ہے سوچو تو ندامت سے اپنا سر اپنی ہی تھی مسٹر فراز میں محبت کی قدر جانتی تھی شیزہ کی تم سے محبت دیکھ کر میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹاری تم ان قریب ہماری منگنی کا ارادہ رکھتے تھے لیکن شیزہ کی موت نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا اور میرے ہزار امرت پر کے انکار کے باوجود مجھے تمہاری گھٹن زدہ زندگی میں آنا پڑا تمہارے روئیے کہ باوجود میرا دل تمہارے دکھ پہ دکھی تھا تمہاری مجھڑی حالت پہ افسردہ تھا تب ہی میں نے سب کچھ بھلا کر تمہارے گھر اور بچوں کو اپنا سمجھا شیزہ کہ بچے ہونے کے ناتے بھی تمہارے بچے میرے لئے اہم تھے میں نے ہر طرح سے تمہارے دکھ تمہاری تکلیفوں کا مداوہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی اور اس کوشش میں میری مٹھی سے سات سال گھروری ریت کی تو سات سالوں کی ہنسی کھل کھل ہٹ بھول گے اتنا عرصہ میں نے ستیلے بچوں کو سنبھال تو کس گناہ کی پاداش میں ایسا نہ بھی کرتی تو تم کیا کر لیتے آخر کیا رشتہ تھا میرے تمہارے بچوں سے ستیلی ماں کا اور جانتے ہیں ستیلی ماں کیسی کیا احساس اسے تم جیسے لوگ بلاتے ہیں وہ ستیلی ہرگز نہیں ہوتی ستیلہ بنایا جاتا ہے جیسے منال بخاری کو بنایا گیا اور تم کیا سمجھتے ہو میں نے تمہارے اور شیزہ کے بچوں پر قبضہ کر لیا یہ بھول ہے تمہاری پوچھو اپنے بچوں سے کہ کی کی ماں کون ہے میں نے کبھی بھی انہیں غلط فہمی کیا وہ اشمہ نہیں لپیٹا ان کو شروع صحیح بابر کرا دیا تھا کہ ان کی ماں شیزہ ہے اور میں ستیلی صرف ستیلی ماں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیونکہ مجھے اچھی طرح تھا تمہاری کبھ نظر بھی ایک نیک دن متواتر رخصاروں پر بہہ رہ تھے آج پہلی بار فراز نے اس کی آنکھوں کو آنسوں سے بھرا دیکھا تھا آج پہلی بار ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تھا فراز کو اپنا آپ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اگر میں ناغن تھی تو اپنے بچوں کو اتنی بری خسلتیں رکھتی تھی تو اسے گھر سے نکالا کیوں نہیں سات سال برداشت کیوں کیا شاید اس لیے کہ بیدام غلام یسر آ چکی تھی شاید اس لیے کہ اپنے بچوں کی مفت میں آیا مل چکی تھی شاید اس لیے کہ تمہیں تختہ مشک بن گئی تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کرتی گئی بغیر کسی غرض بغیر کسی مطلب کے کبھی بدلے میں دو گھڑی کا سکون بھی نہ مانگا اپنے اندر کی عورت کو مار ڈال اپنے ارمان تک ہونک ڈال کیا تمہارے خیال میں تم سے شادی سے پہلے میں بیوہ ہو جکی تھی جو اور محبت کی نوخی اس طلب کو تمہارے بچوں کی نظر کر دیا ستیل پن کو مٹانے کی دھول میں اپنا سب کچھ تمہاری نفرت کے اندر میں رکھ کر چلا ڈالا لیکن پھر بھی آج تک تم جیسے خود غرض اور بے حص اس شخص کو اس احساس کی آنج تک نہیں تم اپنے بچوں کی دیکھ بال خود کرو اور ان کی خواہش خود پوری کرو کیونکہ مجھے پتہ ہے سات سال اور بھی تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت بنی رہوں پھر بھی ستیلی کا دھبا اپنے دامن سے نہیں دھو سکوں گی اس لیے میں یہ دامن دھو دو کر ہلکان ہونے کی بجائے یہ دھبا یہ چھوڑ کر جا رہی ہو صرف اور صرف اس وقت سے کار منال بخاری ہار گئی ہے کمزور ہو گئی ہے تم جیت گئے تمہاری مضبوط نفرت جیت گئی اور منال بخاری کی طرف سے تمہیں یہ جیت بہت بہت مبارک ہو اپنے آنسوں کو سکتی سے رگٹی ہوئی وہ پلٹی اور کمرے میں چلے گئی زونی جھڑک سے ڈر کر کمرے میں دکی ہوئی تھی اور صرف بھی جو صبح سے منال سے لگائی بیٹھی تھی کچھ دیل گزرنے کے بعد منال باہر نکلی تو صرف چادر کی ہمرا دکھائے دی میں پہلے بھی خالی ہاتھ آئی تھی اب بھی یہاں سے خالی ہاتھ جاری ہوں کبھی یہ مت کہنا کہ میں تم سے کچھ کیان میں ڈہ گئے وہ صوف پر گن نے کیسے انداز میں بیٹھ گیا بہت دیر بزرگ جب مانی میچ کھل کر واپس گھر آیا گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر تشویش میں مبتلا اندر آ گیا منال ماما ماما اس درائنگ روم سے خاموش شکستہ باپ کو بیٹھے دیکھ کر بھی کوئی نوٹس نہ لے مطوعت خاموش پا کر اور زور سے پکارنے لگا وہ تو ہمیشہ ان کی ایک پکا پر سو مرتبہ ہم ہوتی تھا اس نے آج تک بچوں کی کوئی کیر نہ کی کبھی پاس بچھا کر پیار نہ کی اور نہ خود سے قریب آنے کا موقع دیا تاب ہی وہ اسے کم کم ہی مخاطب کرتے تھے ان کی زندگی کا محور منال ماما تھی پاپا منال ماما کہاں ہے اب زونی بھی آ چکی تھی وہ اس کے نکھ چڑے پاپا نہ سن لیں کیوں وہ میں نے کل گڑیا کا بھائی دیکھا تھا مجھے پیارا لگا مجھے بھی ایسا بھائی لادے وہ کہتی ہیں تمہارا بھائی مانی ہے لیکن مانی مجھے چھوٹا بھائی جائیے تم تو بڑے ہو ماما کہتی مجھے اور بھائی کبھی نہیں ملے گا انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور اللہ میاں سے مجھے ایک اور بھائی لے نہیں دیا میں گھر گئی اور پاپا نے ماما کو مارا بھی کیا مانی تڑپ گیا ہاں بہت دکھائی دے رہا تھا اور اپنا پلڑا ہوا میں لہرات ہوا دکھائی دیا بے وزن ہر قسم کے بوجھ سے آ رہی یہ اعتزاب بہت کٹھ انتہ فراز ارکین فعال سے بھیگ لگا بچے الگ اپنی متفکر دنیا اور سوچے میں بھٹک رہے تھے نا جانے کب اور اس طرح اس نے انہیں کھانا کھا کر سونے کا کہا مانی نے پاس سونے کا اسٹرار کیا تو فراز نے اپنے ہی سوچوں میں اپنی سوچوں کی یورش میں مانی کو ڈانٹ کر سلا دیا سبب مشکل ناشتہ بنا کر سکول بھیجا پھر ان کے لئے رات کا کھانا اور دوبہر کا لنچ بنایا شام کو امی کا فون آیا انہوں نے جو کہا سو کہا لیکن نجیب بخاری حض سے زیادہ مشتعل ہو رہے تھے اس نے سب کچھ خاموشی سے سنا کیونکہ وہ یہ سننے کا حق دار تھا منال تو ان کے پاس آ کر بھی خاموشی رہی اس کا اس طرح پہلی بار اکیلے آنا خود ہی ان کے مسئلے کو ظاہر کر رہا تھا اور وہ منال سے کچھ بھی کہے سننے وغیر سب کچھ جان چکے تھے تب ہی اپنے بیٹے کو لانک ملامت کی اور عمر بھر شکل نہ دکھانے کا حکم سنا کر فون بند کر دیا تھا لیکن فون پر مانی زونی اور منال کو باتے کرتے ہے ادا اور ایک دوسرے کیلئے فکر من دیکھ فراز کو بے چینی اور عذیت کا حساس ہونے لگا پشتاوے کا بوجھ مزید بڑھتا جا رہا تھا وہ جو سب سے روشن ستارہ ہے وہ شیزہ ماما ہے کچھ دیر پہلے زونی کا کہا جملہ کانوں میں گنجا تو فراز کی پل کے نم ہو گئی سوفے کی بیک سے ٹیک لگائے مل جس اندھیرے میں بھی و ڈرائنگ روم کی دیوار پہ آویزہ مانی زونی اور منال کی منال کی تصویر بہت سانی دیکھ سکتا تھا تم بہت اچھی میں اپنی برائی اپنی رد جگہ کے بعد آج آنکھ لگی تو نیند سے ہاتھ چھڑانا مشکل ہو گیا کسی نے اسے جگانا بھی مناسب نہ سمجھا بچوں کی مدھم سرگوشیاں قریب سنائی دے رہی تھی لیکن پھر بھی نیند اتنی گہری تھی کہ اس کے حساس سے واپس نکلا دشوار لگ رہا تھا بچوں کی سرگوشیوں کے علاوہ بھی گھر میں چہل پھل کا احساس ہو رہا تھا کچھ تیر بعد ماتھ پہ نننے 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 بوسے مہکے تو اس کی روش جیسے شانت ہو گئی پھر وہ سرگوشیاں اور آٹیں اس سے دور ہو گئی تب تنہائی کے احساس آنکھیں کھل گئی مانی زونی وہ بے اقراری سے پکار رہی تھی وہ کہیں بھی نظر نہ آئے تو ننگے پیر کمرے سے باہر نکلی ارکم مانی اور زونی کی آوازیں آ رہی تھی اس نے ارکم اور نائمہ سے پوچھا نائمہ جو کہ ارکم کی بیوی نہیں یہ تو چیکو اور پنکی کھیل رہے ہیں ارکم نے نفی میں سر ہلائے منال کے چہرے پہ مایوسی چھا گئے چہرہ بوجھ گیا نیچے آ جاؤ سر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں نائمہ نے پلٹ کر مشورہ دیا نہیں میرے سر میں درد ہو رہا وہ کہہ کہ مڑی منال ممہ نیچے سے زونی نے چیخ بکار اور منال ایک سیکنڈ کی تاریخ تاخیر کی اتر چکی تھی میری جان میری گڑیا مانی کہا ہیں وہ سے والے ہان چھومتے ہوئے کہہ رہی تھی ممہ مانی بھی پاس آ کر اس کی آگوش میں سما گیا تھا لیکن جیسے ہی کچھ فاستے پہ سوفے براج مان فراز پہ نظر پڑی تو تمام جوش تمام ولولہ ایک تم ہی سر پڑ گیا اتی مہ بھی اچھی نہیں بھابی جان ارکم شرارہ سے گویا ہوا تو منال چونگ گئی اس کے چہرے پہ پتھریلے تاثرات رکم تھے ارکم پل بھر گڑ گیا تمہاری بھابی جان کی ڈیتھ اور کمنے کندے اشکادی اور فراز کی حوصلے دوبارہ سے پست ہونے لگے دونوں بچے آتے ہی اوپر کے پورشن میں بھاگ چکے تھے جہاں ان کی نانو نانا مامو اور ان کی نئی نویلی دلہن اور سب سے بڑھ کے منال ممہ موجود تھیں تم لوگ دادو اور دادا کے پاس کیوں نہیں جاتے منال کا لہجہ سکت گئے تھے ممہ مانی نے وضاحت دی ابھی بھی ان کے پاس جا کر بیٹھو ہری اپ منال کیا کرتی ہو کھیلنے دو بچوں کو آج تو آئیں بات کرنے دو ہم سے نصیب بخاری نے بیٹی کو ٹوکا نہیں ابھی جان انہیں اپنے باپ کے ہوتی ہے لیکن میں یہ ہما کھ نہیں ہونے دوں گی جاؤ یہاں سے وہ کہتے کہتے بچوں پہ بھی چیخ خوٹی اور خود سے دور کر دیا وہ ساکت کھڑے نہ سمجھی کی انداز میں پہلی بار اپنی منال ماما کو اس طرح غصے میں دیکھ رہے تھے بیٹا تم لو کمرے مہرین آنٹی کے پاس جا کھلو شاباش امیر نے بچوں کو اپنے کمرے میں بجھوا دیا اور بیٹھو یہاں امیر اسے اپنے سامنے سوفی پہ بچھا کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا جو کچھ اتنے حصے میں تمہارے ساتھ ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں ہم اندے نہیں تھے مٹھاتے مر بھی جائے تب بی سو تیلی ہی کہلاتی ہے میں بھی ہر چکی ہوں تھک چکی ہوں اس کا گلہ رند گیا حلق میں آنسو اٹکنے لگے وہ اگدم وہاں سے اٹھے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی فراز اور بچوں کو لاہور آئے ہوئے چہل پہل تھیر منال کے اپنے ہجرے سے نکلنے کی خاصے چانسز بھی تھے آج دائمہ کی بجدے ہے اس لئے تمہیں ہمارے ساتھ ٹرس پرینڈ چلنا ہوگا ارکم اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کھرکی سے ٹیک لگائے باہر کے نظاروں میں محب دکھائی دی لیکن ارکم میری طبیعت پلیز منال ایک بے مربط شخص کے ساتھ رہ کر تم بے مربط ہو جاؤگی مجھے اندازہ نہیں تھا فراز بھائی کو اس دعوت میں انوائٹ کیا تو انہوں نے کام کا بہانہ بنا اسلام بات کا روح کر لیا اب تم بھی وہ چلا گیا منال نے جیسے اس خبر جانا کہا اس نے اپنے تنے ہوئے صاحب بھیلے چھوڑتے ہوئے اس تفسار کیا یار ریسٹورنٹ بس اپنی فیملی کی ٹیبل ریزرف کروائی ہے اس سے تو بہتر تھا تم گھر پر سیلیبریٹ کر لی دیں ہمارا یہ ہی لادہ تھا مگر نائمہ باہر انجرائی کرنا بگر کم از کم ان کو تو مجھ سے ملنا چاہیے تھا وہ تیار ہوتے ہوئے بچوں سے شکمہ کنا اور افسردہ تھی وہ ان کے دیئے ہوئے ٹائم پہ تیار ہو کے نیچ روطری تو نائمہ ارکم مہرین ان کے بچے سب خوش ہو گئے تائی جان باقاعدہ اس کی نظر اتاری بہت ارکم کے بچے بھی باہر دوڑ چکے تھے مامی زونہ آپ ہی کہاں ہے چیکو نے اچانک کچھ یاد آنے پیٹ ٹھہر کے پوچھا بیٹا وہ اپنے پابا کے ساتھ اسلام بات چلے گئے نائمہ نے پشکار کے بتایا لیکن منال کا دیل افسردگی کی تیز لہر میں گئی کیونکہ مہرین اور نائمہ کو پیچھے بیٹنا تھا ان کے ساتھ بچے تھے مگر وہ ابھی بیٹھی بھی نہ تھی کہ گاڑی فرات بھرتی گیس گیٹ کروس کر گئی منال نے چونکن ڈرائیونگ بار کہہ رہی ہوں گاڑی روکو ورنہ میں گاڑی سے چھلانگ نگا دوں گی اس نے ہینڈر پہ ہاتھ جمال لیا تھا فراز نے اس ناظر کلائی کو اپنے مضبوط شکنجے میں جکر دیا اس نے یک دم دور کھول دیا فراز نے تیزی سے بریک پہ پاؤ رکھ دیا گاڑی ایک چھٹکے سے روک گئی میرا ہاتھ چھوڑو وہ انتہائی اجنبی لگ رہی تھی چھوڑنا ہوتا تو بہت پہلے چھوڑ دیتا اس نے منال کا دوسرا ہاتھ بھی جکر دیا وہ مکمل اس کے شکنجے میں آ چکی تھی جس منال کی اس کے پاس ندامت کی راک ہے اس راک کو خرید ہوگی تو نفرت اور تنس کے سوا سب کچھ حاصل ہوگا وہ حقیقتن شرمندہ اور نادم دکھائی دے رہا تھا میں اب خوشو کے دیار سے نکل آئی ہوں مجھے کچھ بھی خرید دنے کا اشتیار نہیں میرے ہاتھ سننے کا کون سا حق رکھتے ہو کی اختیار ہے تمہارے پاس چھوڑو میرا ہاتھ چھوڑو پیز بچاؤ لوگوں کو پکانے لگی اس کا حرزیانی انداز کسی طور پر کابو نہ آیا تو فراس کا ہاتھ اٹھ گیا منال دیش پور سے جا ٹکرائی اور پھر گاڑی میں اس کی بلند ہچکیاں گونجنے لگی یہ روڈ کافی سنسان تھا منال یوں ہی ڈیش پور پر جھکی رونے کا ریکارڈ توڑ رہی تھی فراس کی نظر اس کی لرستے کامتے وجود پر پڑی تو دل پسیج گیا منال میں بہت برا ہو اتنا برا کہ مو سے معافی کا لفظ بھی سزا مانگنا چاہتا ہوں تم مجھے جو بھی سزا دوگی مجھے قبول ہے لیکن منال مجھے چھوڑ دینے کی سزا کبھی مد دینا برنا تمہارا رازی بے موت مار جائے گا فراس کا ہاتھ اس کے بالوں کو سہرہ رہا تھا منال اچانک روتے روتے چونگ گئی گروبت ہڑنے لگی تھی میں طلاق لینا چاہتی ہوں کیونکہ ستیلی ماں بن کے اب تھک چکی ہوں اور یقینا تم بھی مجھے برداش کرتے کرتے اکتا گئے ہو اس لئے بہتر ہے اب اسے اپنے رستے جدا کر لے لیکن منال ہم ایسا نہیں کر سکتے وہ ویبسی سے بولا کیوں دوست چاہنے والا راضی بھی تھا جس کی آنکھوں میں پشت آوے ندامت معافی کی طلب اور محبت معجزن تھی منال کے تمام شکوے سات سالوں کے زید کے باوجود پل بھر میں مٹ گئے فراز کی آنکھوں میں ڈوب گئے وہ اپنا ہاتھ تھامتے فراز کو نہ روک سکی جو اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط گم ہاتھوں کے حدد بخش رہا تھا منال تم بہت اچھی بیٹی ہو اپنے ماں باپ کی تم بہت اچھی ساتھی ہو اپنے دوستوں کی تم بہت اچھی بہن ہو بہن بہن کی لیکن تم بہت اچھی بیوی نہیں ہو اپنے کوشش نہیں کی تم کبھی بچوں کو بیڈروم چھوڑ کر میرے بیڈروم میں نہیں آئی تم نے ہمیشہ مجھے خود سے دور رکھا میری دنہائی کو بانٹا نہیں یہ ایک شکوہ جو مجھے تم سے تا عمر رہے گا کیا وہ بے ساختہ کہہ اٹھی تم نے مجھ سے محبت کر کے چھپائی کیوں پہلے دن کہہ دیا ہوتا کہ رازی مجھے تم سے محبت ہے وہ بہت خفا لگ رہا تھا منال کی کھلکھلاہٹ بہت بے ساختہ تھے اور اس کی کھلکھلاہٹ کی دھوپ میں تمام آنسو شک خوشک ہو گئے شکوں کے بادل چھٹ گئے ہیلو پیچھے ہان پہ ہان اور شور سنائی دینے لگا وہ دونوں چونگ گئے مانی اور زونی امیر کی گاڑی سے اتر کر اپنی گاڑی میں آگئے منال کو پیار کرتے ہو بے قراری اداسی کا اظہار کر رہے تھے فراز نے شوق نظروں سے منال کو پیار کرتے بچوں کو دیکھا کتنا بدقسمت ہوں میں نہ بچے مجھے اس طرح پیار کرتے ہو نہ بچوں کی ماں مجھے اس طرح پیار کرنے دیتی ہے لہجے میں حسرت ہمک رہی تھی منال نے فقر سے کردن تانک ہو دیکھ لو لوگ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں یا نہ فراز ہوتے کے اندر جانے سے پہلے کسی خچے کے تحت پوچھ رہا تھا میرا دل میلا ہی کب تھا وہ قدر لا پروائی سے بولی اور وہ خلا کا نوٹرس فراز نے آسکی سے کہا منال بے ساکتا ہنس پڑی وہ تمہیں درانے کا نوٹرس تھا یعنی تمہیں جھوٹ بولا فراز کو حیرت ہوئی ہاں جھوٹ بولا تھا وہ دیدہ دلیلی سے اطراف کر رہی تھی منال میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں وہ خبگی سے چیخ تو میں کب کہہ رہی ہوں چھوڑو منال کہتے ہوئے بچوں کا ہاتھ تھانکہ اندر چلتی جہاں فیملی تھا سب نے باری باری گفت تھمائے لیکن فراز خالی ہاتھ کھڑا تھا میرا گفت اس نے مر کر اپنے برابر کھڑے فراز کے سامنے ہتھیلی پھیلائی آج کی ہے نا بیویوں والی بات اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے چھوٹی سی جیبیا نکالی انتہائی نفیس اور خوبصورت سی چین نکال کر اس کی گردر میں سجادی سب نے تالیوں کے درمیان اسے وش کیا یہ گفت تو دنیا دکھاوے کے لیے ہے نا دوسرا گفت بعد میں دوں گا اس نے آج کی سے کہا بلیک جنر سوٹ میں ملبوس فراز اور گرین اور گورڈن کامبینیشن کے نفیس نے بتایا ہی نہیں کہ زونی کو ایک اور بھائی کب دینے کا ارادہ ہے فراز مجھ پل میں منال کے چھکے چھڑا دیئے وہ بکھلا کے رہے گئے جس پہ فراز کا ایک چاندار کہکہ پورے حال کو ان کی طرف دیکھنے پہ مجبور کر گیا تھا آج شکروں کے بادل چھٹے سہل ہو چکی تھی اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت ناول کا استطام ہوتا ہے ضروری نہیں جو چیز جیسی معاشرے میں دکھائی دی جائے ویسی ہی ہو جیسے کہ ہماری معاشرے میں یہ جو سٹیپ مدر کا جو انتہائی برا ہے اسے کیا ہوتا ہے جو دوسری لڑکیاں سٹیپ مدر کے طور پہ بیائی جاتی ہیں ان کے بھی کچھ جذبات ارمان ہوتے ہیں ساری ہی ایک جیسی نہیں ہوتی کچھ منال جیسی بھی ہوتی ہیں یقینا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ کہانی سن کر منال نے سٹیپ مدر کا جو تھا کنسیپ اس کو پوزیٹیو طریقے سے پیش کیا مجھے بتائیے آپ کو یہ کیسا لگا ناول کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ